آج آپ نے بھگوان کی سعادی کا آنند لیا ہے اب سعادی کے آنند میں کسا کیا کریں اور چلو کل کی کسا بڑے مہات تو کی ہے اور سمیہ بھی کمہ ہی رہتا ہے پر پیشے بہت اچھے ہیں کل کے تو کل سنیں گے ابھی ہم گیانی کو یوگیوں کو کیسے رہنا بھگوان کے وقت کیسے رہنا یا گھر میں بھونوں کو چین سے رہنا ہے بھونوں کو سمجھ میں آیا یا دی پھوڑے گھر میں چین میں رہنا چاہتے ہیں تو کیا سوچے ہیں جڑوت جڑوت اندوت بدھروت موکوت موکوت جیسے گنگا بولنا نہیں جانا بہرہ سنتا نہیں اندہ دیکھتا نہیں تو اندہ نہیں ہے بڑا پر اندھے کی طرح رہے کیا کر رہے ہیں پریوار والے جیادہ دیکھے ہی نہیں یا دکھل اندازی کرو گے تو تم ہی گھر سے باہر جاؤ اس لیے بردوں کو چاہیے یعنی نہیں سہی پر چین سے تو رہنا ہے کیا کرتے ہیں بچے کرنے دو اندے بن جاؤ اندوت اندے نہیں اندوت اندے کی طرح جیسے دکھتا ہی نہیں مونکوت گنگے کی طرح جیسے بولنا جانتے ہی نہیں بول سکتے ہو پر گنگے کی طرح کچھ مت کہو اور بدھی رو کیا کہتے ہیں کیا گنگا کیا ہے کیا بہو کیا بیٹے کون کیا بولتا ہے بہرے کی بدھی رو بہرے کی اور انتیب واقعی کیا ہے مونڈا جیسے کچھ پتہ ہی نہیں بودھو ہو تو بودھ بودھ ہوتے ہوئے بودھو کی طرح رہو اب بھگوان بودھ بودھو کی طرح رہتے تھے کوئی کچھ کہہ دے مطلب تو چین میں رہنا ہے دی بودھوں کو بودھوں کے لیے آئے بتا رہے ہیں اور کتھا میں تو شادی کے کارن آج اور بھی لوگ آگئے ہوں گے نہیں تو بودھوں کی ہی تو کتھا ہے سمجھ سمجھدار ہوتے ہوئے ناسمجھ کی طرح موڑ کی طرح رہنا کتنا کٹھے آتا ہے تو بینہ بولے رہی نہیں جاتا کوئی گلت بول رہا ہو تو تُرَنت پڑھ ارے گلت اور پھر یہ دی سمجھانا بھی ہو کسی کو تو جب تک اس کے اندر شردھا جگیا سانا ہو بھگوان نے ارجن کو تُرَنت نہیں سمجھانا شروع کیا پہلے تو اسی کی اٹکی تھی خود ہی آیا اس لیے نیتی کا بچن ہے جب تک اس کی شردھا نہ ہو نہیں سنائے اس لوگ کیا ہے آپ راب تک آلم بچن جب تک شمی نہ ہو شمی دیکھ کے آپ راب تک آلم بچن برہ شپتی رب گرو گرو برہ شپتی بھی سمجھا ہو ہیں آم آدمی نہیں سمی نہ ہو اس کا موڑ نہ ہو اور تم سمجھانے لگ جاؤ تو وہ کہ اپنا گیان دھرے ہو تم سے کس نے پوچھا جو میں راستہ بتانے لگ تو سمجھانے برہ شپتی رب گرو برہ شپتی بھولے تو لبتے بہو اواجیام اپمانن چپوش کلا اواجیہ ہوگی اور تمہاری اوپیکشا ہوگی سنے گھنے ہوگی اسی لیے یہ کام سمجھانے والا بڑا شاہ دھانی کا ہے پر کیا گھر میں لوگ سمجھانے لگتے ہیں اور ایک اور واقع جب بچہ سولہ برس سے بڑا ہو جائے تو پتر کو مطر آج رہے اس کو جیسے مطر کے ساتھ بیوہار ہوتا ہے برابری کا تو ایسے ہی پیتا کو چاہیے پیار سے ایک ابھی بات ہوتی کہ انہی آپ ڈانٹ پٹ کار کے بولیں گے تو دھیرے دھیرے تم سے ہی برائی ہو یہ بیوہار ایک بھاگ ہو اتھ ہے ٹھیک ہے اب ایک زمانہ تھا جب بھگوان کرشن ابھی شادی ہوئی ہے کل ای شدام جائیں گے اور رکمین دیکھے گی کہ یہ پھٹے پھٹے کپڑے پہنے یہ کیسا پاگل سہا گیا ہے کوئی اس طر نہیں اور بھگوان ہونکے پیر دھون ہوئی رکمین کو آسچ چرے ہوگا ایسا ہوئی جاتا ہے بھگوان شنکر رام بھگوان آئے تو بھگوان شیو نے نمس کار کیا تو بھگوان شنکر نے جب نمس کار کیا تو پار بھگوان کو جم نہیں جیسے رکمین کو جم نہیں رہے گا پیر دھو نہ کہا کیسا کہا تم راج راجے دوارکہ کے راجہ ہو کیا تھا بار ہو کیا یہ پھٹی چک تو ایسے ہی رام بھگوان کو شنکر بھگوان نمس کار کرتے پار بھگوان لگتا ہے تو کہتے یہ تو بھگوان ہے یہ ہے تو لیلا کرتے ہیں وہ سیتہ کھو گئی تھی تو شنکر کو پتا ہے یہ لیلا ہے پر پار بھگوان کو لگا کہ عام آدمی کی طرح روتے پھر کہتے نہیں آپ چاہو تو اج مال ہو آپ کا من نہیں مانتا اس لئے بھگوان کی پرکشہ نہیں کرنے چاہیے اور وہ پرکشہ کرنے چلی گئی اللہ اوٹ کے جھوٹ بولی سیتہ بن کے سامنے آئی تھی کہ یہ رام سیتہ کو تو وہ تو لیلہ کر رہے تھے سرب گئے ٹھیک ہے تو کہتے ہیں تم بن میں اکیلی کہاں پھر رہی ہو برس کے تو سیو جی کہاں ہے پہنچان کہ تو اب ہی پر یہ ہے سنسار میں جی نہ سیکھ نہ مجھے لگتا ہے سب سے کٹھن ہے سنسار میں بینہ دکھی ہوئے جی لی بینہ چنتہ کے جی لی اب اسے کر کے اپنے نزدیکیوں سے دکھی نہ ہو دور والوں سے کوئی دکھی نہیں ہیں مانسا والے کوئی جلندر والوں سے دکھی ہیں کیا اور تم سارے مانسا سے دکھی ہو کیا اسز میں نزدیک لڑائی جو جو ہوتی ہے گھر میں ہی ہوتی پتی پتنی کی ہوتی دیکھو بھائی بھائی کی ہوتی پیتہ پتر کی ہوتی جھگڑے تو جو روج رہتے انہی کے ساتھ ہوتے اس لیے عدود دکھر دے جی کی کتھا بھی سننے لائے گا اور مجھے لگتا ہے جو یہ باتیں سن کے مان لے گا وہ جیتے جی مقت بھلے آتما پرماتما بیاکھا آتی ایک ہی نہیں آتی کئی بار بیاکھا بہت آتی اور جینا نہیں آتا ایک گانہ ہم نے کہی سنا ہم تو آتا نہیں اور یاد رہتا نہیں ایک گانہ تھا کہ ہم رہے 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 کہتے رہے جانتے نہیں رہے رہے ك رہے یہ کہ لگ کہتے ہم رہے کر کہتے ہم رہے 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 کر چاہ готов پر پریم کیا ہے پریم بھی دیکھنا ہے تو بھگوان کرشنے کا چھلکا کھلا رہے ہیں اور جانتے ہوئے ابھی کہا دے نا بودھو بودھو نہیں ہے جانکار ہے کہہ دیتے چھلکا کیوں دیتے ہو بودھا دے دو اتنے میں کیا بن جاتا بھی گڑ گا نہیں کہا پریم کا دیکھو وہ پریم میں مست ہیں چھلکا دے دیتے ہیں گودھا پھیکتی ہے اور چھلکا کھا لیا آپ کھا سکتے ہیں تو بھگوان کے جیون سے لیلا سیکھو پریم سیکھو اور دوسمنوں سے کیسا بیوہار کرنا وہ سیکھو بھگوان کرشنے کے جیون سے بہت کچھ سیکھتے ہیں اور جیون تو سیکھنے کے لیے بھیلا ہے اور ہم نے کسی سے سنا ہے جب تک سیکھنے کی روچی رہے سمجھو آپ بچے ہو جوان ہو اور جب سیکھنے کی اچھا نہ رہے سمجھو بودھے ہو گئے بودھا آدمی سیکھتا نہیں ہے تو آپ سے اتنا ہی ہیں چونکہ اب دیر ہو جائے گی اور شادی بھیا ہوا ہے اُسو منایا ہے آپ کو اپنے اپنے گھر بھی جانا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم زیادہ نہیں کہتے تھے ہماری کوئی بات آپ کے کام کی ہو کشن بھگوان جل کا بودھو بن گئے بودھو بننے کے لیے آدمی اپنی اکل ترنت جاناتا ہے بودھی مان آدمی ایک منٹ بھی اپنے دیماغ جانائے نہیں دے سکتا کیونکہ بودھو بننا بڑا بورا ہو پر بھگوان کی لیلہ ہیں بھگوان کا کھیل تو آج ابھی بھگوان کی شادی کیے اور ہم مناتے ہیں جن کی نہ ہوئی ہو ان کی بھی ہو جائے تیگے ہم جانتے ہیں